دورانی صاحب آج وکلہ نے عدالتوں کا بائیکٹ کیا پھر پنجاب میں اسلامباد میں انہوں نے کہا ہم مارڈل کورٹس میں پیش نہیں ہوں گے تو آپ وکلہ کے ساتھ ہیں یا ان مارڈل کورٹس پہ چیف جسٹس کے ساتھ ہیں دیکھیں بسم اللہ میں تو نہ جس کے ساتھ ہوں نہ وکلہ کے ساتھ ہوں میں تو اپنے ساتھ ہوں اچھا یعنی کہ میں تو عوام کی بات کرتا ہوں اور عوام کے ساتھ ہوں اگر عدالت میں سے مجھے فیصلہ ملنا شروع ہو جائے گا تو میں عدالت کے ساتھ ہوں گا اور اگر میرے فیصلے جو ہیں وہ دست سال خدانہ خاصتہ قیدی کے مرنے کے بعد فیصلے عدالت میں سے آئیں گے تو پھر پھر تو ہم کس کے ساتھ ہوں گے بہت اللہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے اس وقت بندہ بندہ چلا گیا ہوتا ہے مقدمے کا فیصلہ بات جو جو جیڈیشل کاؤنسل سے کتاب کرتے ہوئے کل جو انہوں نے کتاب کیا تھا میں تمام ناظرین سے درخواست کروں گا کہ وہ نیٹ پہ جائیں اخبار میں جائیں وہ پورا خطاب سیجے نے جو کیا ہے وہ ضرور پڑھیں سیجے پاکستان آصف سعید خوصہ آصف سعید خوصہ صاحب نے جو کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وہ اٹھائے جانے والا اقتام ہے جس میں میری طرح کا ایک کرٹیکل آدمی جو ہے وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ شاید واقعی کوئی تبدیلی آ رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں عدالتوں میں ویسے تو نہیں آ رہی عدالت میں ضرور تبدیلی آ رہی ہے یہ تبدیلی مصبت تبدیلی ہے اگر چند دنوں کے اندر چار ازلا کے قتل اور منشیات کے تمام کیسز ختم ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اسی اسی نوے نوے ہزار اور لاکھوں کیسز جو پڑے ہوئے ہیں وہ اس کو پڑے رہنے کا موسم اور اگر سی جے یہ کہہ رہے ہیں کہ تین ماہ بعد ملک بھر میں کیسز کی تعداد اسی فیصد کم ہو جائے گی قتل اور منشیات تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک گوڈ نیوز نہیں ہے ایک ویری گوڈ نیوز ہے اور اگر سی جے صاحب یہ کہہ رہے ہیں اگر عدالت ہمیں یہ بتا رہی ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چھ ماہ بعد عدالتیں زیادہ ہوں گی اور مقدمات کم ہوں گے اگر وہ یہ بتا رہے ہیں آج تک کا عدالتوں کی جو یہ جو جیڈیشل ریفارم تھی اس کا تعلق ججوں کی تنخواہوں دفتروں کے ائر کنڈیشنوں ان کی نئی گاڑیوں اور ان کی پرکس اور پریولیجز سے ریلیٹیڈ ہوتا تھا پہلی دفعہ عدالت سیلف کریکشن کے موڈل کے اوپر اس راستے پہ چل رہی ہے جس کے اوپر عام آدمی کو میرے والد صاحب کے ایک بزرگ دوست کا کیاوا مقدمہ جو ہے ان کی وفات کے بعد میری سسٹر تھا ان کی وفات کے بعد میرے بہنوئی کی وفات کی آج تک اس مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو سکا اور میں اس عدلیہ کے نظام کو ٹھیک ہوں آج اگر سی جے یہ اقدامات اٹھا رہے ہیں تو اور دیکھیں ٹرائل کوٹس میں ناظرین آپ کے لیے یہ ایک انتہائی خوشی کی خبر ہے کہ جو نیا نظام ہے اس کے تحت ٹرائل کوٹ کا جب ہیرنگ ہو رہی ہوگی تو اس میں سپریم کوٹ یا ہائی کوٹ جو ہے وہ ایڈجنمنٹ نہیں دے سکیں گے وہ کسی کیس کی عمل کو رکوا نہیں سکیں گے اگر وکیل صاحب بھی بیمار ہو جائیں گے تو ان کا اسسسٹنٹ آئے گا مطلب یہ ہے کہ اگر تین دن ہیرنگ کے تیہ ہو گئے ہیں ان تین دنوں کے بعد وہ ہیرنگ کا ریزلٹ نکل آئے گا اور پوری دنیا میں اس طرح ہوتا ہے اور کون کتنے کتنے ملکوں کو ہم کوٹ کر سکتے ہیں کہ جس کے اندر نہیں انہوں نے پیراڈائم شفٹ کیا ہے پہلے تو اب یہ ہوتا تھا نا کہ ٹرائل کوٹ میں آکے وکلا کہتے تھے کہ میں ہائی کوٹ میں بیزی ہوں میں سپریم کوٹ میں بیزی ہوں تو بجاری ٹرائل کوٹ ایجنمنٹ دے دیتی تھی اب انہوں نے کہا کہ ٹرائل کوٹ میں ایجنمنٹ نہیں ہوگی آپ ہائی کوٹ میں آکے کہہ دیں کہ میں ٹرائل کوٹ میں بیزی ہوں ہم ہائی کوٹ سپریم کوٹ میں ایجنمنٹ دیں گے لیکن ٹرائل کوٹ میں ناظرین کے لیے یہ بھی ایکسپلین کر دیں کہ ٹرائل کوٹ کیا ہوتا ہے ٹرائل کوٹ وہ بنیادی کوٹ ہوتا ہے جس کے اندر سزا یا جزا ہونی ہوتی ہے سزائی اس کے بعد جو بھی ہوتی ہے وہ اپیل ہوتی ہے تو یہ جو بنیادی فیصلہ ہے اب اگر وہ تین دن کی مسلسل ایرنگ کے بعد ہو جاتا ہے سزا کا فیصلہ جزا کا اس کے بعد تو جو کچھ ہوگا وہ اپیل ہوگی پھر مکلا کی ارتال کو کیا کریں دیکھیں جی میں مکلا کی ارتال کے بارے میں کہنے سے پہلے یہ کر رہا ہوں کہ جس دن یہ ٹرائل کورٹ کا آیا تھا ہم نے اپنے پروگرام میں ذکر کیا کہ آج ہم پوری قوم کو اور چیف جسٹس کو اور اعلیٰ عدلیہ کو اس اقدام کے اوپر مبارک بات دینا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں میڈیا سے بھی یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ اخباروں میں خبریں تو بڑی بڑی لگ رہی ہیں کیا یہ تمام ہمارے جو چینلز ہیں اور تمام جو ان کے اندر ہونے والی ڈسکشنز ہیں ان کی انکرز کی اور ان کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ قوم کو ایڈوکیٹ کریں کہ یہ اتنا بڑا ایک مصبت اقدام ہوا ہے دو تین لوگوں کو بٹھا کے ان کو آپس میں جگڑا 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 کے قوم کو مایوس کر کے آپ گھروں کو چلے جاتے ہیں کیا یہ اچھا ہونے والا اقدام کیا یہ چیف جسٹس کا مصبت اقدام ہم اس پہ اپنی قوم کو ایڈوکیٹ نہیں کر سکتے جہاں تک ہمارے بکلا بائیوں کا تعلق ہے دیکھیں یہ سارا معاملہ جو ہے یہ ان کی معیشت پہ بھی منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے کر سکتا ہے دیکھیں یہ ایک بنیادی انسانی اتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے روزگار کا ذریعہ ہے اس کے لیے اگر رسک جو ہے آپ کے لیے لکھا ہوا ہے وہ اللہ نے آپ کو دینا ہے وہ کہاں سے دے گا آپ کے لیے کئی راستے آپ انصاف کے علم بندہ اور یہ آپ کو منفی راستے سے کوئی فیسلیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے آپ نے ایک مصبت پروفیشن اپنایا اور یہ وہ پروفیشن ہے جس کے اندر کبھی جمہوری عمل نہیں رکا مطبع باہر کے الیکشنز جو ہیں پاکستان میں مارچ اللہ ہو جنگ ہو کچھ ہو ہر سال ہوتے ہیں مطبع یہ ایک جمہوری ادارہ ہے